پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن سے متعلق بہت سی باتیں دیکھ رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو غور سے سنا کرو فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو اور خاموش رہو امید کہ تم پر رحم ہو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو سننے کا حکم دیا دیکھئے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک مستقل عبادت ہے جیسے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھنا چاہیے ویسے ہی قرآن مجید کو سننا بھی قرآن مجید کا ایک حق ہے جیسے پڑھنا ایک حق ہے جیسے تلاوت ایک حق ہے ویسے ہی اس کی سماعت اس کو سننا بھی قرآن مجید کا ایک حق ہے جیاد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور قرآن سننا یہ بہت عظیم عبادت ہے میں آپ کو بتا تو آئیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں حدیث حدیث میں میں آپ کے سامنے ایسی روایتیں رکھوں گا جو یہ بتائے گی کہ قرآن کو سننے کی کتنی اہمیت ہے حضرت ابو حررہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھنے کو سنا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے نبی کے قرآن کو اللہ رب العالمین نے سنا ہے یعنی قرآن مجید کو سننا یہ خود اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سنا اور سنایا جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت ہے کہ حضرت جبرائل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائل علیہ السلام پر قرآن مجید ہر سال جتنا قرآن نازل ہوتا اتنا ایک مرتبہ پیش کرتے فیدادی سہو بات روایتوں کے الفاظ ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سناتے یعنی کبھی اللہ کے نبی سناتے کبھی حضرت جبرائیل سناتے یہ حافظ ابن حجر اسقال رحمہ اللہ کیا کہنا ہے کہ یہ پورا تئیس سالہ عرصے میں رہا یعنی ایسا نہیں کہ ایک دو سال اللہ کے نبی سے سناتے ہو نہیں بلکہ تئیس سالہ عرصے میں جتنا جتنا قرآن اللہ کے نبی پر ہر سال نازل ہوتا اتنا قرآن کا جو ہے وہ دونوں دورہ کرتے وہ قرآن مجید کا اتنا دورہ کرتے اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس سال دو مرتبہ ان لوگوں نے قرآن مجید کا دورہ کیا اسی درہ آپ دیکھیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پڑھ کر کے سنایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے راویہ حدیث ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب سے کہا ان اللہ آمورونی ان اقرالیک القرآن کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناوں کیا کہا حضرت عبی بن کعب سے ان اللہ آمارانی ان اقرالیک القرآن کہ اے عبی بن کعب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناوں حضرت عبی بن کعب حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم دیا وہ بھی آپ کو حضرت عبی بن کعب نے تاقیدی طور پر پوچھا اللہ سمانی لک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سمع کلی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لے کر کے کہا کہ عبیب نے قعب کو قرآن کی تلاوت سناو اور راویہ حدیث کہتے ہیں حضرت عانس رضی اللہ تعالیٰ فجعلا عبیب کی حضرت عبیب نے قعب جو ہے رونے لگے اس خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورة البینا لم یکن اللہ دین کفرو یہ سورت پڑھ کر کے سنائی دیکھئے آپ خود نبی کو حکم دیا گیا کہ عبیب نے کعب کو تلاوت کر کے سناؤ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ دیکھیں گے قرآن کی تلاوت سننے سے آپ کی ایک تو تجویت صحیح ہوگی حروف کی ادائی کی آپ کی صحیح ہوگی اسی طرح سے آپ جہاں جہاں غلطی کرتے ہو وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی یہاں ہم غلطی کرتے ہیں قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کی آپ کوشش کر سکتے ہو تو قرآن سننے کے بے شمار فائدے ہیں لہذا ہمیں قرآن سننے کی عادت ڈالنی چاہیے قرآن کو غور سے سننا چاہیے ایک اور روایت جو صحیح بخاری کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ رضی 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 اللہ عنہ ر نے خود قرآن پڑھ کر کے سنایا عبیب نے کہا آپ کو عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناو لہذا قرآن سننا بھی عبادت ہے اور اللہ رب العالمین اس پر بھی عجر عطا کرتے ہیں عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ یہ بات سمجھیں قرآن سننے کی عادت اور یہ عمل بہت آسان ہے آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں آپ نے کان میں ہیڈ فونز لگا لیا آپ نے موبائل میں قرآن چالو کر دیا بے شمار قرآن موجود ہے آپ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر آپ کو بے شمار قرآن مل جائے گے جس کی تلاوت کو آپ سن سکتے ہیں اپنی تلاوت کو اپنے لہجے کو اپنے الفاظ کو اپنی تجوید کو آپ بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے آپ سفر میں سن رہے ہیں عورتیں گھر میں اپنا کام کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت سن رہی ہے لہذا قرآن کو سننا چاہیے لیکن سننے کا مطلب آپ ایک بات سمجھے ہمارے یہ بہت زیادہ کوتہ ہی ہوتی ہے کہ ایک طرف قرآن چل رہا ہے لگا دیا ہے قرآن چل رہا ہے اپنا کام بھی چل رہا ہے ایسا نہیں قرآن کو سننا ہے تو صحیح طریقے سے آپ سنیں یعنی جب قرآن کی تلاوت لگا دی تو آپ اس کو غور سے سنیں ایسا نہیں کہ قرآن وہاں چل رہا ہے یا اپنے کام میں آپ لگے ہوئے ایسا قرآن کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح سے قرآن کو سننے کی بھی عادت ڈالیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے جیدی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ